بلڈوزر کی کاروائی سے کس کو خطرہ بلڈوزر ایکشن میں گم ہوا گرفتاری کا سوا پریاگراج کو دھوان دھوان کرنے والے بمباز ابھی بھی فرار بلڈوزر دہاڑے کہاں ہیں ہتیارے اتر پردیش کے سیم یوگی آدیتنات کے بلڈوزر موڈل کو دوسرے راجیوں میں بھی خوب پسند کیا گیا ہے جس کے کارن چھ سال میں بلڈوزر بلڈوزر موڈل نے چھے راجیوں کا سفر تیہ کر لیا ہے یہی کارن رہا کی دوہزار بائیس کے ویدھان سبا چناؤں میں بھی بلڈوزر موڈل ایک اہم مددہ بنا رہا اسی وجہ سے وپکشی دلوں نے سیم یوگی آدیتنات کو بلڈوزر بابا کا نام دے دیا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یوگی سرکار میں بلڈوزر کا جتنا استعمال ہوا ہے اتنا کسی سرکار میں نہیں ہوا دوہزار سترہ میں اپرادیوں اور مافیاؤں کے گھر چلنے والا بلڈوزر دوہزار بائیس میں پتھر بازی کرنے والوں کے خلاف رفتار پکڑ چکا تھا ان چھ سالوں میں بلڈوزر نے یوپی سے مددہ بردیش کی خاروان پھر گجرات کے خمبات اور اترخن کے بعد ڈلی کا سفر طے کیا ہے سال دوہزار سترہ میں اترپردیش میں یوگی آدیتنات کی سرکار استعمال میں آئی اپرادیوں اور مافیاؤں کے گھر پر بلڈوزر چلنے لگے جولائی دوہزار بیس میں کنپور کے مکھے آروپی ویکاس دوبے کو پکڑنے کے لیے اس کی کوٹی پر بلڈوزر چلا دیا گیا تھا اس کے بعد اپرادیوں کی عویت سمپتھی پر کاروائی کرنے والا یوگی کا بلڈوزر موڈل لائیم لائٹ میں آ گیا یوپی میں یوگی سرکار نے لگ بھک 24 سے زیادہ مافیاؤں کے دھر بلڈوزر چلائے ہیں اور 1500 کروڑ روپے سے زیادہ کی اب تک عویت سمپتھی جب کی گئی ہے پروری 2021 سرکار نے ویدھان پریشت میں بتایا تھا کہ 2017 میں بیجے پی سرکار آنے کے بعد سے اب تک 67,000 اکڑ سے زیادہ کی زمین کو عویت کرمند سے چھڑایا گیا ہے وہیں مکھے وپکشی دل سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیکش اکلیش یادوں نے یوگی آدھتنات کو بلڈوزر بابا کا نام دیا تھا یوگی کا جس طرح سے یہ نام رکھا گیا ہے ویسے ہی سیم کام کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں بلڈوزر کی کاروائی ہر جگہ ہوئی اور ہوتی ہی آ رہی ہے فیلحال کی گھٹناوں پر اگر نظر ڈالیں تو کانپور دیہات میں عوید نرمان جو چلا اس میں ایک ماں بیٹی کی مرتی ہو گئی تھی جس سے ہر جگہ جواب دے ہی کی اسٹیتی بن گئی تھی اور اب پریاغراج میں جو کچھ گھٹنا گھٹیت ہوئی اس میں بھی لگتار آروپیوں پر شکنجہ کسنے کے لیے پولیس پرشاسن لگا ہوا ہے لیکن آروپی فرار ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس پر یہی کہا جاتا ہے کہ یوپی میں کانون ویوستہ درست ہے یہاں تک کی پشلی سرکار سے اس کی تلنا بھی کی گئی اور دوہزار سترے سے پہلے کی مکھ منتری کو بے برز بھی بتایا گیا ہے کانون ویوستہ کے سیکٹر میں سترہ کے پہلے کیا تھا یوپی میں بے بے بس مکھ منتری ہر بھرتی بدنام ہوئی تھی پولیس بھاگتی تھی اور اپرادی دوڑاتے تھے کہ اترپردیش کسٹی تھی کہاں کان ہی گھٹنا ہوئی تھی سات سو سے دیکھ دنگے ہوئے تھے کوئی آنا نہیں چاہتا تھا اترپردیش میں دوہزار سترہ کے پہلے کا ماملہ اٹھاتے ہوئے مکھ منتری نے خود صاف کیا ہے کہ ورش دوہزار سترہ کے پہلے ہوترپردیش میں سنگٹیت اپراد میں لپ مافیاوں کے برابر میں سرکار چلتی تھی سنگٹیت اپراد میں لپ مافیاوں کی پہلل سرکار چلتی تھی پہلل سفتہ چلتی تھی ہر پرکار کا مافیا پردیش کے اندر حبی ہو گیا تھا کہیں سنگٹیت اپراد کو سنچالت کرنے والا مافیا تھا کہیں بھو مافیا تھا کہیں خنن مافیا تھے کہیں بن مافیا تھے کہیں پسو مافیا تھے ہر پرکار کے مافیا پردیش میں کے اندر پنپ رہے تھے لیکن پچھلے چھے ورس کے اندر جسے ستر پردیش کے نوجوان کے سامنے پہچان کا سنگٹ کھڑا ہوا وہ نوجوان کے سامنے سترہ کے پہلے جن لوگوں نے پہچان کا سنگٹ کھڑا کیا تھا آج اندر پردیش کا نوجوان دیش اور دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے سممان کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جہاں ایک طرف اپرادک گھٹناوں میں انسی آر بی کے ڈاٹا کے انسار کمی آئی ہے وہیں سوال یہ بھی ہے کہ آخر اپراد کرنے والے فرار کیسے ہو جاتے ہیں ان پر کیسے اور کب شکنجا کسا جائے گا جبکہ مکھے منتری یوگی آدھتنات نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اپراد کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا مٹی میں ملا دیا جائے گا جس اپیق اہمت کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجواری پارٹی کے دورہ پوسک مافیا ہے اور اس کی کمر بکتہ انہیں کا کام ہاری سرکار نے کیا ہے اور پھر بے ٹیجر کیا ہے اسی ہاتھ آر بہ رہا ہے اس سرکار کو مٹی میں ملا گئیں گے سرکار کسی ہے سرکار کسی ہے کتھلک میں ہو ان کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے سی ام کے سکت نردیشوں کے بعد بھی پولیس اور پرشاسن اپرادیوں کو پکڑنے میں فیل کیوں نظر آتی ہے پھر چاہے کسی پرانی گھٹنا کا ذکر ہو یا حال ہی میں ہوئی سب میں لگ بھگ یہی حال ہے کیا بلڈوزر کی کاروائی کا پریاغرار شوٹ آؤٹ سے سیدھا سمبند ہے کیا جن کے گھر بلڈوزر سے ابھی گر رہے ہیں وہ 24 فروری کے گولی بم کارڈ میں شامل ہے کیا پولیس اب تک کانون ویوستہ کو چھلنی کرنے والوں کو نہ پکڑ پانے کی ناکامیہ بھی پر بلڈوزر سے پردہ ڈال رہی ہے ایسے سوال اٹھنے لازمی ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ بلڈوزر سمبندھی کاروائی عوید سمپتیوں پر ہی ہوتی ہے مولوپ سے اس کے دو کاران سامنے آتے ہیں پہلا یہ کہ سمپتی سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہو دوسرا یہ کہ کوئی اپرادی فرار ہو گیا یا سرنڈر نہ کر رہا ہو تب اس کی سمپتی پر کرکی کا آدیش جیا جاتا ہے بہرحال جس طرح سے بابا کا بلڈوزر لگ بھگ کئی پردیشوں کے لیے نظیر بنا ہے ٹھیک ویسے ہی اپرادیوں کے اپراد کے لیے ایسی سزا کا پراؤدھان ہونا چاہیے جس سے ایک مثال بنے لیکن اس کے ویپریت اگر اپرادیوں کو پکڑنے میں ہیلا حوالی ہوئی تو اس سے نپٹ پانا کسی سرکار کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہو جاتی ہے سرکاروں کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک ایسی ویوستہ کی جائے جس سے جلد سے جلد اپرادیوں پر لگام لگائی جا سکے بلڈوزر کرانتی لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سب میں انشاسن آئے نہ کہ اپرادی اپراد کر کے پرار ہوں فیلال ہماری خاص ریپورٹ نے بس اتنا ہی دیش پدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار